دوستو اپنے خطابت میں کئی طرح سے موضوعات کو ٹچ کرتے ہوئے حسین پیغام کیا ہے کبھی اصلاح معاشرہ پر کبھی والدین مشفقین پر کبھی نماز گوزے پر کبھی محبت کے اور اخوبت پر نجا نے کتنے موضوع کو ٹچ کیا ہے اگر بولنے والا آدمی ہو تو چار گھنٹا چاہیے تین گھنٹا چاہیے مگر اچھا خطیب ہو تو دس منٹ میں دیجئے جملوں کا پہاڑ کھڑا کر سکتا ہے سوا گھنٹے میں نجا نے کتنے موضوع کو ٹچ کیا ہے علمہ مفتی مہین اتن صاحب چیدر ویدی علمہ چہانگیر عالم صاحب کی بلاہ ویسی تشریف سکتے ہیں اس وقت چاہتا ہوں شائر اسلام حضرت جناب محترم شہباز رضا کلکتوی تشریف لانے والے ہیں ٹائم بہت کم ہے کمیٹری والوں کا بڑا احسان ہے کہ وہ لوگ بڑے محبت کے ساتھ جلسہ کرائے اور آپ حضرات کو سننے کا اچھا موقع کیا ایک نات کا شیر پڑھ کر حضرت شہباز رضا کلکتوی کو آپ کے قریب کرنا چاہتا ہوں سر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے سرہ زور سے بول دیجئے زور سے بول دیجئے سبحان اللہ ایک بار گلشن تاجش شریعہ کمیٹی کے نوجوانوں کے نام پر ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ تاج سلطانی نہ دنیا کا خزانہ چاہیے تاج سلطانی نہ دنیا کا خزانہ چاہیے آپ لوگ جو ماں بہنیں آنا جانا اسی راستے میں کر رہی ہیں پہلی بات تو ایک پردہ ہونا چاہیے جب اسکرین لگا دیا گیا میں نظر ادھر بہت کم کر رہا ہوں چونکہ کبھی کبھی چلی جا رہی ہے لیکن یہ بھی راستہ بنا کے ادھر کھڑے ہیں آپ خدا کے باستہ احسانہ کریں جس کو آنا جانا ہے ادھر سے جائیں مجھے معلوم ہے آپ بڑی اچھی ہیں نبی کے نام کے جلسے کی برکت کا خوبصورت فائدہ اٹھانے کے لئے آئی ہے مگر یہ بڑی بات ہے کہ آپ اپنا تفری جو کر رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں کچھ لوگ کھڑے ہیں یہ راستہ بند کر دیں آپ ادھر سے نہ آنے دیں نہ جانے دیں ماں کا مرتبہ بڑا اہم ہے بیٹیوں کا بڑا عظیم مرتبہ ہے صاحب بیٹے نعمت ہے بیٹی رحمت ہے بیٹوں کا بیٹے رحمت ہے نعمت کا حساب لیا جاتا ہے مگر رحمتوں کا کوئی حساب نے لیا جاتا ہے اگر آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں محبت کے ساتھ بیٹھئے اور آپ اپنا تفریم نہ کریں ہے کہ نہیں آپ اپنی جگہ بیٹھیں اور آواز نہ نکالیں مرد ایک کان سے سنتا ہے دوسری کان سے نکال دیتا ہے اور عورتیں دونوں کان سے سنتی ہیں اپنے موں سے نکال دیتی ہیں مگر آپ کو بھی آج وہی کرنا ہے وہ لوگ کدھر ادھر کی بات کرتے ہیں شہباز بھائی پورے ملک میں دون نیٹ ورک بہت زیادہ ہے ابھی آیا 2 جی 3 جی 4 جی 5 جی پھر پب جی جو کھیلتا ہے پب جی شادی کے بعد دیچتا ہے وہی سب جی یہ کٹیگری حضرت مگر اس سے بھی زیادہ دون نیٹ ورک ہے میرے پاس ایک ہے ایمیل دوسرا ہے ایمیل یہ نیٹ ورک اتنا بیزی ہے کہ ایک منت میں پورے گونے بات پھیل جائے گی مگر میری ماں بیٹھی ہیں ایک شاعر بہت کہا کے آگے بڑھا تھا درمازے پہ خانی تختیاں اچھی نہیں لگتی مجھے اجڑی بھی یہ بستیاں اچھی نہیں لگتی اسے کیسے سمجھ میں آئے ماں کے پاؤں تلے جنت جس کو اپنے گھر میں بیٹھیاں اچھی نہیں لگتی جس کو اپنے گھر میں بیٹھیاں اچھی نہیں لگتی ماں سے محبت ہے تو ایک بار اپنی ماں کے نام پر ذرا ہاتھ لہرا کر سبان اللہ ماں کے نام پر تو قہبے کیجئے گا آپ کو ہم کو معلوم تھا نبی کے نام پر کہنے کے لیے بولے کوئی نہیں اٹھایا لیکن ماں کے نام پر کہنے کے لیے سب اٹھایا چلیے یہ بھی بڑا کرم ہے آپ کا آپ نے اٹھا لیا حالانکہ حقیقت یہی ہے دیکھ کر اس کو عبادت کا مزا ملتا ہے اس کے آچل میں سکونت کا مزا ملتا ہے پورے دنیا میں تو ایک ماہی فقط کافی ہے اس کے آغوش میں جنت کا مزا ملتا ہے پورے دنیا میں تو ایک ماہی فقط کافی ہے اس کے آغوش میں جنت کا مزا ملتا ہے آپ ہی ہیں جو ایک مجھ کو سمجھے بہت بہت شکریہ آپ کا باقی نوجوان کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے پیسہ دو تو چھترویدی کو یا پھر شہباز مرید تو کیا مطلب ہے ناؤنسل کا بچہ کا بچہ القطرہ پیتا ہے کیا آپ لوگ کا کیا ارادہ ہے چلیے بہت بہت شکریہ وہ بھی گرم کر کے محبت کا شکریہ ٹائم بہت کم ہے مگر ایک شیر سے ان میں نے پڑھنے کا وعدہ کیا تھا جنہا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے بڑا احسان ہو جن لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے دیکھ لیجئے وہ کہاں ہوں اپنا ہاتھ رکھے ہوئے یہ ہاتھ نبی کے نام پر لہرانے کے لیے ہے محبت کے ساتھ جینا بچہتے ہو تو ایک مرتبہ مصطفیٰ کے نام پر ہاتھ لہرا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے ہر صور سے زور سے بولیں سبحان اللہ جب بات آئی ہیں ناد مصطفیٰ کے ایک مثلہ پڑھتا ہوں تمام علماء کرام کی خاص پمجھوں کے ساتھ تاج سلطانی نہ دنیا کا خزانہ چاہیے ہم غلاموں کو نبی کا آستانہ چاہیے تاج سلطانی نہ دنیا کا خزانہ چاہیے ہم غلاموں کو نبی کا آستانہ چاہیے جب سبیبوں کے دواز سے سنگ آجائے مریض میں تو کہتا ہوں اسے زمزم دلانا چاہیے میں تو کہتا ہوں اسے زمزم پلانا چاہیے جب سبیبوں کے دواز سے سنگ آجائے مریض میں تو کہتا ہوں اسے زمزم پلانا چاہیے شیر بولے اے حلیمہ سادیہ کے بکریوں ہم کو آقا کی زیارت کا بہانا چاہیے شیر بولے اے حلیمہ سادیہ کے بکریوں ہم کو آقا کی زیارت کا بہانا چاہیے ناد مصطفیٰ کا چراغ جلے محبت اور اخوت کا پیغام اولے ہندوستان کے بڑے بڑے نبات کی درد خطیب کی آمد ہے ٹائم بہت خیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آئیے بلا تاخیر اس صورت ماحول میں جو ناکھ سننے کی تیار ہے عشق اس کی محبت علم لہرائے اپنے جگہ پہ بیراجمان ہے آنے والے تمام اس شاکھ مصطفیٰ کو مبارک بات اور سلامی پیش کرتا ہوں بیٹھے محبت کے ساتھ ناکھ مصطفیٰ سے اپنے الفت کے چراغ روشن کریں اور تقریر سے اپنے آنکھ کے بد کے لیے جنت کے لیے پونجی جمع کریں بلا تاخیر آئیے ہم اس لہجے کو آپ کے قریب کرنا چاہتے ہیں جو پورے ملک میں اپنے کھنکتی آواز لچنٹی اور محبت کے ساتھ مچنٹی ہیوی آواز عشق نبی کے سمندر میں ٹوپی ہیوی آواز عدب و احترام کے ساتھ شائع ستہ زبان میں ناکھ و ناکھ بننے والا عدب کے ساتھ بیٹھ کر پاکیزہ لبو لہجے میں عباز رضا کلکتنی کی آمد ہے بہت خوبصورت ہے ناکھ پڑھنے میں بھی اور دیکھنے میں سمجھے ہیں آئیے ان کا استقبال کر لیجئے محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیجئے یہ بچے جو آنا جانا کر رہے ہیں خدا کے واسطے ان کو بیٹھا دیجئے یہ بچے بڑے اچھے ہیں سیکھ جائیں گے تب ورنہ میرا بیٹا چھ سال کا ہے میرے گھر میں مہمان آیا تو ہم نے بیٹا کو پوچھا جاؤ بیٹا پوچھ کیا آپ کھانا کھائیں گے تو جا کے پوچھا آپ کھانا کھا کے آئے ہیں یا گھر جا کے کھائیے گا بچے بہت اچھے ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی معاملہ بڑا ٹھلہا کر دیتے ہیں بہت اچھے بچے ہیں مگر بیٹھا کے رکھئے اگر یہ بچے عزب کے ساتھ بیٹھیں گے تو اسگر حسین کا صدقہ میں جائے گا حضرت علی اسگر کا صدقہ میں جائے گا آئیے ذرا ہاتھ اٹھائیے اور حضرت شہباد رضا کلکتنی کا آنے والا شاعر فلائٹ سے آیا یا بیلگاڑی سے آیا مجھے کوئی مطلب نہیں آیا کلکتے سے باپ دادا کی تعریف کرے گا تو مائک مو سے چھن لیجئے گا کائنات کے مصطفیٰ کی تعریف کرے گا دل کا دروازہ کھول لیجئے گا آئیے ذرا اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے میرے مولا جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے کرم کر دے مرنے سے پہلے بدینہ دکھا دے جن لوگوں نے نہیں اٹھایا ہے چار شادی کرنے کے توفیق اتا فرامہ اگر یہ دعاں قبول ہو گئیں تو دیڑھ سال میں مر جائیے ہیں جو دو کو کیے ہیں ان سے پھوچھ یہ کیا حال ہے جو چار ہو گئی تو حال کیا ہوگا محبت میں تو ہر بی بی گزل کا شیر لگتی ہے خفا ہو جائے تو بارود کا ایک دھیر لگتی ہے مگر شوہر کو گستہ اس لیے جلدی نہیں آتا بڑا برطن گرام ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے ایک لڑکی جس کو دیکھنے کے لیے پورا خاندان جاتا ہے وہ لڑکی اکیلے آکے پورا خاندان کو دیکھ لیتی ہے سنیے ہاں اسی لیے کہتے ہیں ایک ہی کیجئے لیکن محبت سے کیجئے اگر آپ نے سنت مصطفیٰ کا چراغ جلا لیا ہے تو ذرا عشق مصطفیٰ کا چراغ جلانے کے لیے ہاتھ اٹھائیے دیکھیں پھر دعا کروں گا میں جو نہیں اٹھائے گا بیٹا بات ہے مڑی پچھتائے گا اٹھا لیا اب ذرا لہراک کے لیک مرتبہ ادھر بھی میرے خاندان والوں کو دیکھ لیجئے اگر اٹھا جیں گے تو بڑا احسان ہو جائے گا بہت بڑا شاہر آ رہا ہے کل قطعے کا جادو گھر آپ کے قریب ہو رہا ہے بگر پیسہ کے نبی کے عشق کا جادو دکھ لائے گا نہ رہے تکبیر ایسے شہباز آگا شہباز شہباز کا بیٹا نہیں آگا تھوڑا زور لگائیے تھوڑی طاقت لگائیے صاحب ایک دم آرام سے بیٹھے ہیں لگ رہا کچھ لوگ نے اتنے آرام سے بیٹھے ہیں مولانا عبدالرحمن صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو لا کے کوئی رکھ دیا ہے اور کان میں بول دیا خبردار ہنمت زور سے بھوڑی یہ بات آگے بڑھ جائے نہ رہے تکبیر بہت بہت شکریہ جو لوگ کھڑے ہیں ہینڈریٹ پرسنٹ وہ ناپاک ہیں ابھی تک کہیں نہیں بیٹھے ہوں مطلب کچھ گڑھ بڑھ ہے ہائے گڑھ بڑھ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مسلکِ آلہ حضرت غلماءِ اہلِ سنت چھٹ جائے گا اندھیرا ہو جائے گا روشن اس تاہبے کردار کو آنے تو دیجئے منکر نکیر آپ کو مل جائے گا جواب پہلے میرے سرکار کو آنے تو دیجئے